یہ اسلام فوبیا جو ہے پہلے تو بتا رہے کیا پھر یہ سمجھا دیئے کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے اور باقیوں کا کتنا حصہ ہے کہ یہ ایک ہم نے مہم کی طرح جو ہے یہ چلا دیا سلسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی اچھی مثال دی گھوڑے والی اسلام فوبیا کے حوالے سے گھوڑی کی اینک والی وہ بڑی مناسب مثال ہے دیکھئے انیس سو چھے میں یہ فرانس کی دکشنریز میں ایڈ ہو اور انیس سو تیس میں یہ انگلیش دکشنریز میں ایڈ ہوتا ہے اس کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اور پاس منظر بھی موجود ہے لیکن ابھی جو کانٹیمپریری جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ صرف ایسے یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو اسلام دشمن قوتی ہیں یا جس کا اسلام سے ڈش اگریمنٹ ہے دشمن نہ بھی کہیں آپ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے سر کہ آپ کا جس تصور سے ڈس اگریمنٹ ہے اور خاص طور پر جب آپ کے اندر مذہب اور جذبات کا پہلو آتا ہے تو آپ تھوڑے روٹین سے اگریسے ہو جاتے ہیں یہ ہر ہاں پایا ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کے بارے میں اس کی جو ترویج جو اشاعت کی گئی وہ دو چیزوں پر قائم ہیں اس کے اندر دو بڑی بنیادی اناثر ہیں دو بنیادی خامیہ رکھی گئی ایک خامیہ یہ رکھی گئی کہ ہمارے اسلام جیسے امن پسند مذہب میں شدت پسندی کا انصر آ گیا آ گیا یہ ایسی خیال ہے نہیں نہیں آ گیا بڑی شدت سے آیا بڑی شدت سے آیا اور ماضی کری میں یہ آپ جب فرما رہے ہیں کہ رکھا گیا تو یہ رکھا کس نے میں ارزا نہیں رکھا کہ جماعتیں ایسی اور کئی افکار ایسے وجود میں آئے ماضی کری میں جن کے اندر سیاسی مذہبی اعتقادی شدت پسندی یوں در آئی اور وہ بھی مذہبی جماعتیں جب بلکل مذہبی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بات پر قتل اپنی پرسیپشن پر قتل بغیر کوئی شریع اور عدالتی اور ریاستی تقاظوں پورے کیے بغیر قتل ٹھیک ہے مختلف ناموں پر قتل یہ وہ اسلامی فوبیہ جو کہ پاکستان میں بھی موجود ہے میں ارز کرتا ہوں عشق رسول کے نام پر قتل فلاں مسئلے کے نام پر قتل خیرت کے نام پر قتل اور پیچھے وہ اس کے اندر مذہب کا انصر داخل کہیں نہ گئی تو یہ ایک وہ ناکس پرسیپشن تھی جو ہمارے جوحالان یہ پرسیپشن نہیں تھی روح صاحب یہ ریالیٹی تھی سر یہ ارز کرتے دے نا مجھے اچھا اب ایک یہ بن گئی دوسری پرسیپشن جو مغرب نے لی جو اسلام فوبیہ کا بنیادی باعث بنی وہ فرقہ بندی تھی کون سا دنیا کیسا ہے نظریہ آپ اتنے اہل علم آدمی ہیں بتائیں جس پر ہر بندہ بالکل یونینمس لیے قرائے رکھتا ہو سر ڈیفرنس آف اپینین ہے اسلام میں ڈیفرنس آف اپینین آگیا آئیں مہربہ آگئے مختلف تعبیرات توجیہات آگئیں سب کچھ سر آنکھوں پہ لیکن اصل قرآن و سنت ہے اب کیا ہوا کہ نیچے آکے جب چھوٹے چھوٹے تشخصات کی تجسیم کر کے اس کو کل کی شکل دینے لگ گئے آپ تو کیا ہوا انہوں نے دو چیزوں کو لے لیا انہوں نے کہا یہ شدت پسند لوگ ہیں آپ دیکھیں پچھلے بیس سالوں میں یہ ہم نے ان کو بتایا اور انہوں نے یہ دیکھا پچھلے بیس سالوں میں ہم نے ریجسٹر کروایا کہ ہم شدت پسند لوگ ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ریجسٹر کروایا اور آرثر جیفری کی کتاب آپ ابھی اٹھا لیں وہ کہتا ہے کہ جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جو یہ مسلمان ہیں یہ مختلف ہیں وہ یہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے اندر اتنی جان ہوتی تو ان کو یونانیمز کر کے اکٹھا نہیں کر سکتا تھا تو لہٰذا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ دیفرنس آف اپینین کی وجہ سے یہ دوسرے کو مطلب مارنے اور کٹنے مارنے پر اور جہنمی اور گمراہ سمجھتے ہیں کفر کا فتوے لگانے شکل کر دیئے یہ دو پہلوں ایسے ہیں